تو ہیلو گائز السلام علیکم امید ہے آپ سب خیرے سے ہوں گے میں بھی بلکل ٹھیک تھا تو آپ کے بھائی آپ لوگی خدمت میں ایک بار بھی راضی ہو چکا ہے جیسے کہ آپ لوگ کو ویڈیو کو ٹیٹل لیکھ کے پتا چل گیا ہوگا کہ آج ویڈیو میں میں آپ لوگ کو بتانے لگا ہوں کہ آپ لوگ قادف کالیج میڈمیشن کس طرح لے سکتے ہیں ٹھیک ہے آسانی کے ساتھ تاکہ آپ لوگ کو سمجھ آجائے اور جو بھی فرسٹ ایم آ رہے ہیں تو ان کو سارا سمجھ آجائے تو ٹھیک ہے سب سے پہلے آپ لوگ کو میں دکھاتا ہوں پروسپیکٹرز تو دیکھیں یہ رہا ان کا پروسپیکٹرز ادف کالیج پیشاور کا جب ہم پروسپیکٹرز لیا تھا جب ہم پروسپیکٹرز رہا تھا پروسپیکٹرز رہا تھا 500 روپیز کا بات ابھی پروسپیکٹرز 700 کو گئے بکوز انہوں نے درہ چینج بھی کر دی اور ابھی درہ انہوں نے اچھا کر دی ہے اب میں آپ لوگ کو تھوڑا سا اندر کا سکاور یوں دے دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ رہا اس کا پرسٹ پیج ہے اب بہت سے مجھے لوگ پوچھتے کہ اس کا ریزیلٹ کیسے ہے نا تو میں آپ لوگ کو وہ بھی دکھا دیں تو تاکہ آپ لوگ کو پتا چاہتے ہیں کہ اس میں پوزیشن کتنی ہے دیکھیں یہ پوزیشن ہولڈرز سیشن لکھا ہوا ہے ٹوانٹی ٹھوانٹی ٹھری لاشتین میں دو لڑکوں نے ٹاپ کیا تھا ٹھیک ہے اور ٹوٹل آپ لوگ دے سکتے ہیں 171 سکتے ہیں ٹوٹا جب سے سٹارٹ ہویا ہدا فالج تو ادھر آپ لوگ سارے مل جائیں گے کتنے کتنے مارکس ہیں لکھو گے ٹھیک ہے جن میں اچھے مارکس جن کے تو یہاں آپ کو سب کی تصویریں بغیرہ مل جائیں گی تو یہ دیکھیں یہ ان کا پروسپریکٹس ہے ٹھیک ہے بیک سے بھی میں آپ لوگ کو دکھاتا ہوں یہ ان کا پروسپریکٹس ہے اور اس کی پرائز ہے ٹوٹل 700 روپیز ساتھ اس کے آپ کو ایک فارم بھی دیا جائے گا تو اس فارم کی میں آپ کو انفرمیشن دے رہتا ہوں ٹھیک ہے آپ جیسے لیں گے تو یہ آپ کو ساتھ ہی ایک فارم مل جائے گا ہدا فالج پیشاوار کا ٹھیک ہے اس فارم بھی دیکھیں سب سے پہلے اوپر لکھا ہوئے یہ آپ نے اس جب بے تو آپ کو کوئی کام نہیں ہے کیونکہ یہاں لکھا ہوئے فور آفیس یوز اور لے ٹھیک ہے نیچے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں لکھا ہوئے to be filled by the candidate means کے آپ لوگ fill کریں گے ٹھیک ہے جب نیچے آئیں گے تو نیچے آپ لوگ کو لکھا ہوئے کہ آپ نے morning shift میں ambition لینا ہے کہ afternoon shift میں ambition لینا ہے تو ڈیلیکٹل آپ لوگ اگر morning میں لینا ہے تو آپ لوگ ادھر morning پر ٹک کر دینا ٹھیک ہے city کے شہر میں رہتے ہیں آپ لوگ لگ دینے پر شاوار ٹھیک ہے next thing جو یہ نیچے آگئی ہے ہمارے پاس کہ آپ نے کون سی فیلز لینی ہے اس میں ہمارے پاس ادھر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں پری میڈیکل بھی ہے میٹھ بھی ہے پری انجیننگ بھی ہے سائنس بھی انگلیش میڈیم بھی ہے اردو میڈیم بھی ہے آئی کام ٹھیک ہے آئی کام انگلیش میڈیم بھی ہے اور اردو میڈیم بھی ہے اور ساتھ ساتھ آپ کو فا بھی مل جائے گا آرٹس ٹھیک ہے ادھر بھی آپ لوگ نے ٹک کر دینا جس فیلز میں آپ لوگ ambition لینا چاہتے ہیں ساتھ یہ آپ لوگ یہاں لکھا 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 اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگوں نے پاسفورٹ سائز کی پیچر ہوتی آپ کے اپنی چار پکچرز آپ لوگوں نے لے لینے اور وہ یہاں پہ لگا دینی ہے نیچے آپ لوگ آ جائیں گے تو نیچے لکھا ہوا ہے ایک اینڈیٹ ڈیٹیلز ٹھیک ہے آپ لوگوں نے اپنا نام محمد جو بھی آپ کا نام ہے فلا فلا جیسا میرا اگر نام محمد شان زہد تو میں یہاں فل کر لوں گا آپ کو نظر آری نیم اردو اردو میں اپنا نام لکھیں محمد جو بھی جس طرح میرا محمد شان زہد تو اردو میں لکھ لے گئے نیچاریس نائسی یا فارم بے اپنا اپنا جوسی نائسی ہیں فارم بے آپ لوگ انہیں دے دینا ہے جنڈر میل ٹک کر دینا ہے اگر آپ فی میل ہیں تو فی میل پر ٹک کر دینا ہے بلڈ گروپ آپ کا جو بھی بی ہو گئے اے ہو گئے بی پلس ہو گئے پلس ہو گئے وہ آپ نے یہاں پہ لکھ دینا ہے سیکنڈ آپ لوگ کو ملی ہے ڈیٹ آف برث وہ بھی آپ لوگ کو لے لکھ دینا ہے نیشنالیٹی پاکستانی ریلیجن مسلمان اگر آپ جو بھی ریلیجن سے بھی تعلق لگتے ہیں تو یہاں پہ اپنا ریلیجن لکھ دیں نیچے ریلیجر آ رہے ہیں موبائل نمبر تو یہاں آپ کو موبائل نمبر لکھ دیں اور یہاں یہ ای میل جو ای میل آپ آپ یوز کر رہے ہیں وہ ای میل یہاں پہ مینشن کر دیں ہمارے پاس آ رہی ہے فادر اور گارڈین کے ریلیجن ٹھیک ہے فادر اور آپ کی گارڈین ڈیٹ آف کوئی بھی ٹوٹر کا ٹیچر ہو گئے ہیں جو بھی آپ کو پڑھاتا ہے اس ٹھیک ہے یہاں اس کا نیم لکھ دینا اس کا اردو میں نیم لکھ دینا ہے ٹھیک ہے اس کے رسپانسیبل کے وہ رسپانسیبل اپنے والد جو آپ کی انکم ہیں وہ یہاں لکھ دینی ہے میس کے فیفٹی ٹھاؤزن سیونٹی ٹھاؤزن ون لیک دو لات کتنی بھی ہے وہ یہاں لکھ دینی ہے نیچے فون نمبر ابو کا اور ساتھ موبائل نمبر دو دے دیں نیچے آپ کو لیے رہا رہا ہے امرجنسی کانٹیٹس میس کوئی بھی آپ لوگ اس پہ فادر کا نمبر بھی دے سکتے ہیں کسی کا نمبر بھی دے سکتے ہیں کیا آرہا ہے امرجنسی کبھی آپ کو کانٹیٹ کرنا ہو تو کیسے کریں ساتھ ہمیں نظر آتے ہیں پوسٹل ایڈرس یہ دیکھیں یہ نیچے آپ لوگوں کو نظر آتے ہیں پوسٹل ایڈرس ادھر آپ لوگوں نے دیکھیں ہاؤس نمبر لکھ دینا سٹریٹ لکھ دینی ہے ہاؤس نمبر سٹریٹ ٹاؤن ایریا یہاں بھی ٹاؤن ایریا سٹی لکھ دینی کس سٹی سے آپ کا تعلق ہے وہ سٹی سے آپ کا تعلق ہے اور یہ ایک بار پڑھ لینا آپ لوگوں کو اندازہ ہو جائے کہ کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں جب آپ نیکسٹ فارم پر جائیں گے تو یہاں آپ کو مل جائے گا فادر گارڈین سکنیچر سیکنڈ میں مل جائے گا فادر گارڈین نیم اور ٹیٹ یہ آپ لوگوں نے کر لیں ہے ٹھیک ہے باقی پھر یہ آپ لوگوں فارم فیل ہو جائے گا تو پھر آپ لوگوں نے اب مشکل کس طرح کرنا ہے جب آپ فرش ڈیر پہ آئیں گے تو آپ کو ایک فارم اور یہ دے دیا جائے گا کیا نامے پروفکٹس تو یہ رہے کہ آپ گھر چلے جائیں گے تو میں نے آپ کو بتا دے کس طریقے سے فیل کر رہے ہیں فیل کرنے کے بعد آپ لوگ ڈیریکٹلی کالیج واپس آئیں گے نیکس دے آجائے دو تین دن بعد آجائیں جب آپ نیکس دو تین دن بعد آئیں گے تو وہاں آگے آپ نے ان کو فان دے دینا وہ آپ کی انٹری کر دیں گے ٹھیک ہے اور آپ کو ایک فیس چلان دے دیں گے اس کے مطابق آپ کو آپ کی امارک کے مطابق ڈسکاؤنٹ مل جائے گا کہ وہ ڈیپرنٹ کرتا ہے کسی کو پانچ پھر آپ لوگ جائیں گے آفیس آفیس جا کے آپ لوگ جلان لے رہیں گے پھر آپ جب فیس جمع کروا دیں گے تو آپ کا ایڈمیشن کنفرم ہو جائے گا ایڈمیشن جب آپ کو کنفرم ہو جائے گا تو آپ نے جو نمبر دیا اور اس پر جب کلاس سٹارٹ ہونی ہوں گی تو آپ کو اس پر میسیج آ جائے گا کہ آپ کی کون سی کلاس ہے کیا سیکشن آپ کی کلاس ٹیچر کا کیا نام ہے اور کلاس کب سے سٹارٹ ہوگی ابھی تو یہاں تک میرا خیال ہے یہاں تو اگست کے اینڈ میں یا ستمبر کے شروع میں فرسٹ ایک کلاس سٹارٹ ہو جائیں گی تو بہت سے لوگاں میرے پاس یہ سوال بھی آتے کہ کالیج سٹرٹ ہے کہ نہیں تو دیکھو میں آپ لوگوں کو جھوٹ بات نہیں بولتا صاحب بات کرتا ہوں کالیج بلکل سکول جیسا محول ہی ہے بلکل سکول باقی کالیجز کے بنسبت آپ دیکھ لینا تو آپ کہیں گے پی ایم ڈی سی اور حدف کا ایک طرح کا وہ یہ محول سٹرٹ ہے باقی ایڈ ورڈز اور اسلامی وغیرہ ہوگی وہاں تھوڑا سا گزار ہے لوز ہے وہاں ایڈ ورڈز تو لوز ہے وہ تو آپ لوگ کو پتہ ہے پھر اگر آپ لوگ اگر امیشن کروانے آتے ہیں تو بس یہ چیزیں آپ لوگوں نے مدر نظر رکھنی ہے اور جو میں نے بتا دیا تو یہ بس فیل وغیرہ کر لیں تو انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا اگر آپ لوگ کسی بھی چیز کی مطلب انفرمیشن چاہیے تو آپ لوگ میری ویڈیو پر کومنٹ کر سکتے ہیں تو میں آپ کو اس چیز کے لیلیٹر یا تو ویڈیو آن آکے سمجھا دوں گا یا میں آپ لوگ کو پرسنلی سمجھا دوں گا کومنٹس کے تھوئے ہیں آپ لوگ میرے انسٹرکرام کے اپنی اکاؤنٹ مینشن کیا ہے تو وہاں آپ لوگ میرے سے میسیز کر کے پوچھ سکتے ہیں جو چاہیے امید آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو لائک شیئر کومنٹ اور سبسکرائب کر کے بھر لائکن لازمیت دباہ دیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے اندر اب تک کے لئے شکریہ اللہ حافظ